کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا آپ اور میں بالک ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھیں آپ اور میں نہیں بچنے والے میں نے خیالی بول دیا آپ کو یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو ہمیں بچے ہمیں بچے ہمیں کہ بیٹا کوچ کر اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم تب ہم سے سوال وہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہونا ہے انہوں نے گولی چلائی تھی ہم نے گولی چلوائی تھی میں نے جو ہرٹ کہ آپ نے اس باپ پہ تالیا میں تھا آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ پہ آپ تالیا ہو جائے گی وہ منہ ہمارے ہاں کیونکہ رواج ہے کہ جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کا اعلان اظہار ہوتا ہے تو عادتاً بعض چیزیں ہو جاتی ہیں بہرحال نہیںginی نہیں اور اس سے نہیں نہیں یعنی رہے ہم 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 شکریہ شکریہ ایک انسان میں نہیں ہوں کیا پانچ سال دس سال کیا پتہ کل میں نہیں ہوں وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے اللہ کی قسم و دن آنا ہے کہ جس دن ایک مٹی کی میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونے ہیں میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہیں ایسے کوئی کارنامہ نہیں ہے میرے کہ میں اس پر بچ جاتا ہوں اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائیڈ پر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کے دکھا دیکھر تو تو بات کی بات ہے تو اب ہم سے بچ کے دکھا آپ لوگوں کو نہیں پتا اوزے کو سر کا منظر کیا ہے میں ٹی وی پر چار رہا ہے اس لئے بتا نہیں سکتا ہوں ایڈیٹ کر دیجئے گا میں نے دیکھا ہے جس ویڈیو کو آپ حالی دیکھتے تھے نا وہ بچی مر رہی ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا آخرت میں اس کی ٹرینسلیشن اور کنوریجن کیا ہے ایک انسان کی جان ڈب جاتی ہے نا ایک غیبت جو ہے نا غیبت آپ نے کسی غیبت کی ہو تو انسان جس کی غیبت کی ہوتی ہے نا وہ آخرت میں آپ کے سامنے آتا ہے اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا ایک اور آپ کو بتاتا ہے یہ تُو نے میرے پر حملہ کیا تھا اس کا قصاص دے اصلی میں آتا ہو جسم میں سواہ ہوتا ہے اس کی خون رس رہوتا ہے آپ لوگوں نے اسلام کو محاورہ میرے بڑوں نے بھی آپ کے ساتھ آپ کے بڑوں نے بھی یہی کیا اسلام کو محاورہ میں بتایا اللہ لٹل بتا رہے تھے کہ تُو نے مردہ بھائی کا گوش کھایا اب گوش واپس کر غیبت کی ساتھ یہ ہونا ہے تو آپ سوچیں کسی بچی کو ہم نے مروا دیا ہے کہ جان نہیں واپس ہونی آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں فلسطین کے واقعے کو اس کی ٹرینسلیشن آخرت میں دیکھیں آپ آپ کو پتا چلے کہ حسین علیہ السلام کی ضرورت کیوں تھی اسلام کو آپ کو تب پر چلے گا یہ دو فرقے کیوں بول رہا ہوں میں ایک یزید کی اولادیں ساری اور ایک حسینی کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا اور ایک وہاں جو کہتا ہے ہم آپ گریڈ کریں گے ہر کچھ سال ہر بڑے دو نمبر کے آگے اپنا دین آپ گریڈ کر لیا کریں یہ ایک بہت ایک مسئلہ ہے جس دن آپ کی اپنی بچی مر جائے اس سے اگلے دن جو آپ کے صبح حالات ہونے چاہیے نا ایکٹیویٹی کے مہینے کچھ کرنا ہے اس کا اب وہ حالات میرا نبی آپ سے ڈیمینڈ کر رہا ہے میرے سے کر رہا ہے اوکے بہت شکریہ بہت شکریہ ایسا